الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقتة من لسانی يفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب اثر ولات واسر وطمین بیو خیر ہم جس لیسن کے اکتام پر ہیں یہ لیسن نمبر 18 ہے اس کے کچھ چیزیں پینڈنگ رہ گئی تھی پچھلی بار پچھلی لیکچرز میں تو ہم پہلے ان کو کریں گے اور پھر ہم لیسن نمبر 19 کی طرف آئیں گے یہاں جو ایک پوائنٹ ہمارا جو پینڈنگ رہ گئے تھا وہ تھا اس کو آپ بولیں گے یہ جم الجم ہے انگلیش میں کہتے ہیں پلورالا پلولا پلورالا پلولا یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کبھی کہ ایک تو ہم نے سنا ہے آج تا کہ سنگلیش میں ایک عوضی ہیں اب ہم سوچ سن رہے ہیں کہ پلورال åtاع بھی پھر پلورال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جم جس رژا تو بیوت ان کی جمع کیا ہے 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 یعنی جمل جمع کیا ہے بیوت ان کی 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 جمع کیا ہے باعزتگار تو تھوڑا معنی میں فرق ہو گیا نا جی سر اسی طرح یدن بولتے ہیں ہاتھ کو اس کی جمعہ آتی ہے آئی دی اس کی جمعہ کیا آتی ہے آئی دی اور آئی دی کی آئی دی میریس ہینڈ اس پلورل سمپل اور آئی دی کی جمعہ آتی ہے آیا دن یا آیا دی آیا دی یا آیا دن آپ سن رہا ہے نا جی سر تو آیا دن یا اس کا معنی ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے جمعہ کے جمعہ بھی جمعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو آئیے طریقہ کے اے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے جمعہ یعنی اس کی جمعہ کیا ہے ترکن و جمعہ ترکن ترکن یعنی اس جمعہ ترکن کی جمعہ کیا ہے ترکاتن اس کی جمعہ کیا ہے ترکاتن اس کی جمعہ ترکاتن و یسامہ حازہ اور اس کو نام دیا جاتا ہے جمع الجمعی جمع الجمع اس کو پلولالا پلولا کہہ ہیں یہ لو کچھ اور مثال ہے یہ لو کچھ اور مثال ہے کچھ اور مثال ہے تو اس میں پہلی مثال جو آتی ہے یہاں یہاں تو مجھے اس کو بند کرنا پڑے گا مکانن من جگہ امکنتن اس کا پلولال ہے اور اس کا پلولال ہے یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے کئی بار پڑا ہے سیوارو مینز بریسلیٹ بی آر اے سی ای ای لی تی بریسلیٹ اس کی جمع آتی ہے اس ویرتون کیا آتی ہے اور جمع الجمع آتی ہے اسا ویرو جمع الجمع کیا آتی ہے اسا ویرو اور اسا ویرو کے بھی تقریبا تقریبا وہی معنی ہے جو اس کے کوئی میں نے کوئی زیادہ وہ نہیں مطلب خرق نہیں لگا مجھے اچھا پھر ہے انہا ان کس کو بولتے ہیں برتن کو انہا ان منز کنٹینر جار کچھ برتن جو ہوتے ہیں اس کی جمع آتی ہے آنیتن آنیتن من فضتن قرآن میں بھی آیا ہے اور اس کی جمع آتی ہے آوانن اس کی جمع آتی ہے آوانن آوانن اس کی جمع آتی ہے آوانن شباش ابھی ہم نے یہ اور پڑھا یہ یدن اور آئی دن اور آیا دن تو ہم نے ابھی پڑھا یہ ہے بھئی اس کا کہنا ہم ہے جم الجمع کے کچھ کھائے دی کچھ مثالیں سوری اب ہم آگے اس کوشن پہ آتے ہیں ان کلموں میں سے ہر کلمہ جو ہے جمعہ 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 کرو جیسے ایک فیل ہے نظفہ یعنی اس نے صفائی کی ہم کہیں گے نظفہ الفراش یعنی فراش منز سوی پر الفراش نظفہ الفراش چونکہ ہم نے پڑھا کہ نظفہ جو فیل ہے یہ اس کی ایک خصوصیت ہے یہ آتا ہے تکسیر کے لئے اور مبالگہ کے لئے یہ تکسیر اور مبالگہ کے لئے تو ہم کہیں گے تکسیر کے معنی میں ہم لکھیں گے نظفہ الفراش فصول فصول مدرسہ دی مدرسے کے کلاسوں کو بہت سارے کلاسوں کو اس نے صاف کیا نظفہ آپ سمجھ گئے آپ تو آئے تھے پچھلے کلاس میں جب ہم نے یہ پڑھا شباب پھر ہے احضر 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 اس نے حاضر کیا ہم لکھیں گے احضر طلاب بچوں نے حاضر کیے کیا دفاتر نہ ہوئی نہ ہو کی کھت کھاپیا نہ ہو کی کھاپیا انہوں نے جو ہے ساتھ لائی ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں ساتھ لائی ہیں احضر احضر حاضر کی ہیں مطلب ساتھ لائی ہیں ٹھیک ہے پھر سے پھر سے ایک فیل جووالا اس کو آپ نے پیچھے پڑھا جووالا جووالا مینز بہت گومنا یعنی جالا قصیر آپ کہیں گے فار اگزامپل کہ میں دلی کے چپے چپے کو گوما ہوں میں دلی کے چپے چپے کو گوما تو آپ کہیں گے جووالتو جووالتو جمیعہ انہائی دلی جمیعہ انہائی دلی میں دلی کے تمام چپوں کو جو ہے بہت گوما ہوں بہت گوما ہوں موبالگے کیسے اس میں تناظر میں چونکہ ایک ہی سٹی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کوئی کوچ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں کوئی بازار کوئی مال کوئی مطلب کالیج یونیورسٹی ہسپیل میں ہر جگہ گیا اس کو کہیں گے جووال امسا کانا کی بہن ہے اس کو آپ استعمال آرام سے کر سکتے ہیں ذرا کوشش کیجئے امسائیتو نشیتن ہاں بہت اچھا امسائیتو نشیتن میں شام اس حالت میں میں چاکو چوبن تھا میں چست تھا میں اکچو تھا بہت اچھا بہت اچھا تو یہاں مراد امسا جو ہے یعنی ادرکنی المساؤ و انا نشیتن شام اس حالت میں شام نے اس حالت میں مجھے پگڑا کہ میں نشیت تھا بہت اچھا چلیے اس کے بعد آپ نے اننا میں بھی پڑھا شباش اننا میں مینز یہ حسر کے لئے آتا ہے نا جی سر بولے اننا میں سے کوئی سنٹینس میں تبدی چینج کیجئے اننا میں المسلمون اقوہ اننا میں المسلمون اقوہ مسلمان تو بس بائی بائی ہیں مسلمان تو بس بائی یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر آپ بائی بائی نہیں ہیں تو پھر کیا آپ کا مسلمان ہونے میں جو ہے کچھ سوچنا پڑے گا چلی اب ایک فیل ہے آری کون سا فیل ہے ماضی یا مدورہ یا عمر 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 ایسی عمر یہ کس سے لائے گیا ہے ماضی کیا ہے اس کا آرہ آرہ مدورہ آرہ آری نا یوری جب بابی افعال ہو تو جب بابی افعال ہو یا کلمہ پہ مرفو ہوتا ہے مضموم ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے آرہ یوری آری آری شباز چلا اس کو استعمال کرو آری آپ نے اس کی پریکٹس نہیں کیے پچھلے میں نے بہت سکھا ہے تھا اس کو پچھلے لیسن میں کی اس کی پریکٹس کرو مجھے یہ دکھاو مجھے وہ دکھاو مجھے کلم دکھاو کتاب دکھاو آری ارینی 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 آفرا ان کو یاد ہے آری نی کتاب مجھے اپنے کتاب دکھاو مجھے اپنے کلم دکھاو تو یہاں پہ ہمارا لیسن نمبر 18 خاتم ہو رہا ہے ایک کچھ اگزامپل ہے یہاں تمرین شفیق اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچے ہم ڈریکٹ جو ہے یہاں دکھا رہا ہے لیسن نمبر ٹو لیکن ہماری کتاب جو ہے اس میں لیسن نمبر نائنٹین ہے چونکہ انہوں نے لندن والوں نے اس کتاب کے دو حصے کر دیا ہے انہوں نے سترہ لیسن جو ہے ایک حصے میں رکھ دیا ہے پہلے اسے میں اور باقی اٹھارہ انی جو ہے اس کو لیسن نمبر اس کو پارٹ نمبر ٹو میں رکھا ہے ان لوگ ان لوگ نے اس کا نام رکھا ہے دروس جو چار بیرہ اب ہم اس دروس ساکسانی یا اس لیسن نمبر نائنٹین کو پڑھیں گے یہاں المدرس اور علی کے درمیان ایک گفتگو ہے چلیے تو ہم یہ دیکھ کیا ہے المدرس اینا احمدو اینا احمدو یا اکوان دوستو یہ احمد کہاں ہے اینا احمدو یا اکوان احمد کہاں ہے احمد کو میں نے ایک پیش کے ساتھ پڑھا نکی دو پیش اگر احمد ہوتا تو میں کیا تھا اینا احمدو کیوں گیر منصری پہ بہت اچھا یہ گیر منصری پہ شباش علی جواب دی رہا ہے سافرا الہ مکہ تا الہ مکہ تا الہ مکہ تا نکی الہ مکہ تی اس کو نوٹ کیا کرو میں کیا اسے پڑھ رہا ہوں سافرا الہ مکہ تا مکہ چلے چلے گئے مکہ گئے ہم اردو میں کہتے ہیں مکہ گئے ہیں نکی مکہ کا سفر کیا ہے وہ مکہ گئے ہیں لی کس لیے لی ایادت اکیہ المریض اپنے بیمار بائی کی ایادت کے لیے دیکھو وسیم یا ذرا اس پہ گور کرو میں نے اس کو کیسے ٹرنسلیٹ کیا کس کو اس کو میں نے ٹرنسلیٹ کیسے کیا اس لی ایادت اکیہ المریض اردو میں جب آپ کہتے ہیں لی امینز لیے ایادت مینز ایادت اکیہ مینز بائی ہی مینز اس کے المریض مینز بیمار تو میں نے یہ کہا دیکھو میں نے کیسے ٹرنسلیٹ کیا وہ مکہ چلا گیا ہے مکہ چلا گیا ہے پھر میں نے پہلے اس ہی کو ٹرنسلیٹ کیا اپنے پھر میں نے مریض لیا چونکہ اردو میں ہم پہلے سے پتلاتے ہیں پھر موصوب میں نے کہا اپنے بیمار بائی کی ایادت اس لئے کی معنی میں نے لاسٹ پہ کر دیا کے لیے جی سر ٹھیک ہے نا اس کو سلیس ٹرنسلیٹ کہتے ہیں یہاں آپ اپنے آپ کو الفاظ میں بند نہیں رکھتے ہیں اپنے بیمار بائی کی ایسے بنا رہے ہیں جیسے اردو لوگ اردو بولنے والے لوگ بولتے ہیں جی سر چلی ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہاں جو یہ ورڈ ہے سا پھرا پچھلے لیسن میں آپ نے لیسن نمبر سیونٹین میں آپ نے پڑھا بابی بابی فعال یعنی تفیل پھر دوسرے لیسن میں آپ نے پڑھا بابی افعال یعنی بابی افعال اب آپ تیسرے لیسن میں یہاں پڑھ رہے ہیں ٹری پلس ون کیٹیگری میں تیسرا باب یعنی فعالہ بابی مفعالہ تین ہی ہے نا ٹری پلس ون کیٹیگری میں کتنے ہیں تین ہی ہے نا شباب تو دو ہم نے پڑھے اب ایک بچا تھا آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں اس کا ماضی مظاہرہ امر نحیب اس میں فائل اس میں مقبول اس میں ذرف زمان ذرف مقان سب پڑھیں گے یہاں ٹھیک ہے کلیر ہو رہا ہے شابار اس نے سا پڑھ کیا وہ چلا گیا اب مدر اس یہ کہہ رہا ہے کہ آفہ اللہ اللہ اس کو آفہ یہ سا پڑھ کے وزن پر بلکل ہی پہل ہے آفہ فعالہ آفہ اللہ اللہ اس کو آفیت دی اللہ اس کو آفیت دی اچھا پھر ذرا خاموش ہو کر ٹیچر کہہ رہا ہے من انتا یاکھی ارے بھائی آپ کون ہیں آپ کون ہیں کہ انہ کا تعلی بن جدیدن لگتا ہے کہ آپ نئے سرورنٹ ہے کہ انہ کا کہ انہ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تشبیح کے معنی میں ہم کہتے ہیں یہ بچہ تو گلاب جیسا ہے یہ تو گلاب جیسا ہے لیکن کہ انہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے قوم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا اینہ حمدن حمد کہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انہو مریض مجھے لگتا ہے شاید وہ بیمار ہے ٹھیک ہے تو آگے یہ آئے گا انشاءاللہ تو یہ کہتا ہے من انتا یاکھی ایا کون کہ انہ کا طالب جدیدن لگ رہا ہے کہ شاید دوسرے یعنی نئے طالبے میں ہوا یعنی وہ بندہ جواب دے ابھی ہمیں نام تو نہیں پتا ہے نا اس کا کیا ہے اس لڑکی کا وہ کہتا ہے نام ہاں وسمی مجاہدن اور میرا نام مجاہد ہے اس کتاب والے کی دیکھئے خصوصیت کہا ہے اس نے نام بھی وہی رکھا جو اصل میں اسی فیل کے ساتھ وابستا ہے کہا ہے نا اسی باب کے ساتھ وقت کیوں کہ سافرہ سے جب آپ اس میں فائل بنائیں گے تو وہ مصافرن تو جاہدہ سے جب بنائیں گے تو وہ بنے گا مجاہدن آپ دیکھو کالٹی کیا ہے اس کتاب کی اس لئے تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو ایک نہیں دونی تین بار پڑھیا انشاءاللہ پھر آپ کہیں نہیں رکیں گے بہت اچھی کتاب تو مدر یہ جواب دیتا ہے کہ انکا من الحنڈی لگتا ہے کہ آپ ہندوستان سے مجاہد جواب دیتا ہے انا اصلن من الحنڈی ہاں اوریجن تو میرا انڈین ہی ہے یعنی ایم انڈین بائی اوریجن انا اصلن من الحنڈی اس کو ٹرنسلیٹ کر کے رکھو یا یہ لکھ کے رکھو انا اصلن تو میں ہندوستان سے ہی ہوں مگر انا ابھی میرا میری والد صاحب جو ہے حاجرہ سافرا آفا حاجرہ اس نے ہجرت کی من الحنڈی ہندوستان سے الہا استرالیا کہاں اسٹریلیا مگر کب وہوا شابون اس حال میں یہ تجدید ہے یہاں جو دکھنی رہی ہے پوری طرح یہ تجدید ہے جو کیا ہے جو جو اس حالت میں تھے جو جوان تھے اس حالت میں کی وہ کیا تھے وہ جوان تھے وہ انا اور میں ولد تو ہناکہ میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں میں ایسٹریلیا اور میں ہناکہ سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں اب آگے دیکھیں کہ ہناکہ سے یہاں بھی ہوگا اور یہاں بھی لیکن چونکہ اصل اشارت تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب وہاں بچ میں یہ جوانی میں چلے گئے ہیں تو مراد یہ ہوگا میں ایسٹریلیا میں باہدہ ہوا ایسٹریلیا کا ہی زیادہ ہوگا آپ کے ہندوستان میں رشتہ دار ہیں آپ میں لکا پڑا تھا بائی بہن کس کے بارے میں اللہ کا اکھن اللہ کا اکتن اللہ کا امن اللہ کا کھال آپ پلورل میں سارے رشتہ داروں کو ایک ہی کڑھا گری میں زہو قربا یعنی قریبی قریبی نزدی کی وہ رشتہ داری ہوتے ہیں نا اللہ کا زہو قربا فیل ہند کیا آپ کے ہندوستان میں رشتہ دار بھی ہیں مجاہ نعم سافرتو الام الماضی میں پچھلے سال میں نے سفر کیا ہندوستان میں اپنے گاؤں اپنے آبائی گاؤں میں گیا تھا پچھلے سال وقابلتو فائلتو اور میں ملا آمانی و اکھوالی اپنے چچوں سے اور اپنے ماماوں سے اپنے پیٹرنل انکل سے اور اپنے میٹرنل عاما عمن مائ suficiente ان کو بھی میں ملا اور ان کو بھی میں ملا و اولادہ ہم اور ان کے اولاد سے بھی ملا و اولادہ ہم کابلتو کا یہاں پھل پھلس فائل اس پر آلانی اور ان کے اولاد سے بھی ملا میں اولاد میں دونوں آتے ہیں مذکر بھی مونز بھی یعنی عورتوں سے یعنی میں اپنی چیچازاد بہنوں سے خالازاد بہنوں سے اور خالازاد بائی اور چیچازاد بائیوں سے بھی میں ملا وہوں کسی اور وہ بہت ہیں یعنی وہاں بہت لوگ ہیں میرے مطلب کزنر جو ہے وہاں بہت ہیں ابھی یزوروں میرے والد صاحب جو ہے ان کے پاس جا ان کی زیارت کرتے ہیں ہر سال جاتے ہیں ان کے پاس ویراسلوہم دائمان اور ہمیشہ ان کے ساتھ خط و کتابت رکھتے ہیں یعنی اتصال میں رہتے ہیں راسلہ یراسلوہمینس جو کارسپونڈ کارسپونڈنس رکھنا ٹھیک ہے نا پچھلے زمانے میں خط و کتابت کرتے تھے چچیاں لکھتے تھے اب تو میسیج لکھتے ہیں فون کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں یہ بھی آئے گا اس میں ویراسلوہمینس پھر ٹیچر پوچھتا ہے کیا اعجبت کا الجامعات الاسلامیتو تو کیا یہ جامعہ اسلامیہ جو ہے اسلام کی نصر جو ہے آپ کو پسند آئی مجاہد نعم ہاں میں بہت خوش ہوں بیالتحاکی بیہذی الجامعات المبارکہ التحاک التحاک یلتحاک منز چمٹ جانا یہاں مراد ہے ایڈمیشن ہو جانا بیالتحاکی بی اس یونیورسٹی میں اس مبارک اور بابرکت یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنے پر میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اللہ کی جو یعنی جو یونیورسٹی کیا ہے کہاں ہے یہ یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہاں ذرا سیکھیں وہی کی جگہ جہاں وہی نازل ہو گئی یعنی اس ملک میں ہے اس شہر میں ہے جہاں وہی نازل ہوا کرتی تھی محبت حبت یحبیتو حبت یحبیتو نہیں حبت یحبیتو آتا ہے میری خیال سے حبت یحبیتو آنا چاہیے حبت یحبیتو نہیں یہ تو ممباب نصرہ یانسورو سے ہے لیکن اس کا اس میں ذرا جو ہے یہ محبیتو کے واز یہ تو تھوڑا مطلب جو آپ نے بارہ پڑھی تھی بارہ جو ہے اسمائی ذرا پھیلے سلاسی مجرد سے الگ وزن پڑھاتے ہیں وہ تو جیسی مسجدن پڑھاتا مغربن مشرکن حالانکہ وہ کیوں سے آتے ہیں ان کا مظاہرہ جو ہے وہ تو نصرہ میم بابی نصرہ ہے ٹھیک ہے انہی میں سے ایک ہے ایک ہے حبت یحبیتو حبت یحبیتو محبیتو تو یہاں یاد رکھیں محبیتو جو ہے یہ کیا ہے یہ ذرف مکان ہے ذرف اس جگہ پہ ہے جہاں وہی نازل جو وہی نازل ہونے کی جگہ ہے وہی نازل ہونے کی جگہ ہے اب یہاں پوائنٹ آگیا محاجر آپ کیا معنی سمجھیں گے اس سے جہاں رسول صاحب نے ہجرت کی وہ شہر میں جہاں آپ کو کیسے پتہ چلائے محاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو ہجرت کرنے لیکن آپ نے پچھلے لسن میں آپ نے پڑھا کہ جو یہ گیر سلاسی مجرد پھیل مزید پھیل ان کا اس میں ذرف کس وزن پر بنایا جاتا ہے اس میں مفعول کے وزن پر مہاجر اس میں مفعول بنے گا مہاجر مہاجر کے وزن زرف زمان ہو گیا زرف مکان مہاجر النبی اور وہ جگہ جہاں اللہ کی رسول نے ہجرت کی یعنی یہ تو انیورسٹی مدینہ شریف میں اور مدینہ شریف کی دو خصوص ایک یہ مکہ کی طرح یہاں بھی نازل ہو گئی اور دوسری مدینہ شریف کو اللہ کی رسول صاحب نے یہاں ہجرت کی اور اپنا گھر بنایا ہے تو برحال مجاہد کے ساتھ یہاں بات اقتطام کو پہنچی تو اب آگے بڑھیں گے مدرس کسی اور سے پوچھتا ہے مجاہد نہیں ابھی مجاہد سے ہی ہے مجاہد آپ نے دیر کیوں کی 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 آپ دیلی کی ہو گئے کس میں مطلب یہ کہ جی تھا آپ آگئی بعد مزی شہر ایک منت گزرنے کے بعد مم بد دیراسہ سمیسٹر سٹارٹ ہونے سٹارٹ ہونے کے بعد یا یہ ہم کہیں گے سیشن شروع ہونے کے بعد سیشن شروع ہونے کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ آگئی وقت فاتت کا دروس اور کئی دروس دروس یا یہ نکرہ معنی تو معنی لکھیں گے many لیسن کئی دروس you missed and you missed many لیسن کیا لکھیں گے you missed many لیسن many لیسن اور قد تو ہم اس کو have کے معنی لیں گے you have missed many لیسن آپ نے کئی دروس کو miss کر چکے شباش تو مجاہد کیا جواب دیتا ہے میں بہت کوشش کی کہ میں آجاؤں اس وقت زرف زمان ہے نا اس وقت بد دراس جب سیشن شروع ہو گیا تھا لیکن میں نہیں آس کھا ارجو I hope that انتو سائدنی کہ آپ مجھے حلب کریں گے توسائدہ سائدہ وہی پھیل قاعلہ کی وزن پر انتو سائدنی کس پر میری حلب کریں گے احمد دروس السابقہ تو پیچھلے لیسن جو میں جو پھوت ہو گئے ان کو آپ سمجھنے میں حلب کریں گے المدرس سائسائدو کا انشاءاللہ ہاں ضرور اللہ نے چاہا تو میں آپ کی حلب کروں گا اسی اسنا میں ید کھلو زہیر زہیر آ جاتا ہے یا زہیر یعنی استاد اس کو پوچھ رہا ہے یا زہیر اے زہیر انکا غیر موازب انکا غیر موازب آپ آپ یعنی آپ پنکچول نہیں ہے آپ آپ ڈیلیجنٹ نہیں ہے یار آپ مطلب سیریس سیڈونٹ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں استاد کی امینی پرنسپل کے پاس آپ کی شکایت درج کروں زہیر کہتا ہے سامیح نی سامیح سامیح یوسامیح آلہ اپنیلی کے وزن پر سامیح نی مجھے معاف کیجئے سر ایکسکیوز می سر یا استاد مجھے معاف کیجئے لن اگیب میں اب غائب نہیں رہوں گا ولن اتا اکھرا اور نہ میں دیر سے آوں گا پھر مستقبل مستقبل میں انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب مدرس کہتا ہے لینو راجع راجع یراجع تو یہ وہی پیال ہے لینو راجع ہم ہم کیا کریں گے چلو لینو راجع لینو راجع کس کے لئے شباش چلو راجع یراجع مینز ریو کرنا ریویو کرنا یا آپ کہیں ریوائز کرنا وغیرہ چلو ہم لینو راجع اس لئے تو یہ ساکن ہو گیا لینو راجع دور درس چلو پچھلے لیسن اس کو ریوائز کرتے ہیں اکرال آیت اے علی اے علی ذرا یہ آیت پڑھو علی کہتا ہے بادر استعاد بسم اللہ تھی حوض باللہ و بسم اللہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے یا ایوہ یا ایوہ اللہ ایماندار لوگو ایماندار ایماندار تجارت کہ میں دلالت کروں آپ کو بتا دوں آپ کو ایک ایسی تجارت پر تُم جی کم جو تمہیں بچائے من عذاب علیم دردناک عذاب سے وہ تجارت کیا ہے تُومنون باللہ ایمان لائیں گے اللہ پر و رسولی اور اس کے رسول پر و تجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بے انوالکم مکر کیسے جہاد کریں گے بے انوالکم اپنے اپنے مالوں سے و انفرسکم اور اپنے آپ سے اپنے نفسوں سے اپنے جانوں سے اچھا پھر خدا صاحب جو ہے اللہ تعالی جو ہے ریزلٹ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے اگر تم سمجھ لیتے پھر دوسرے آیت اسی جیسا یگ پھر لکم تمہیں پتا ہے کیوں بہتر ہے یہ سنو ریزلٹ سنو اب میں ڈسکرائب بھی کر رہا ہوں پہلا کام پہلا تو آپ کو انعام ملے گا کہ اللہ آپ کے گناہ ماف کرے گا پھر دوسرا انعام کہ وہ آپ کو ایسے باغو میں جو ہے داخل کرے گا ایڈمٹ کرے گا جس کے نیچے سے جو ہے نہریں بہ رہی نہریں بہ رہی ہوں نمبر تین اور اچھے اچھے گھروں میں داخل کرے گا بہترین طیب پاک پاک مطلب اچھے گھر جو ہے ان میں آپ کو داخلہ کرے گا یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہے یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہے یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہے یہ تین چیزیں ہیں سر ایک کیا ایمان باللہ ورسولی اور اس کے رسول پر ایمان ہوگئے ہیں والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی رحمی جہا کس سے بالنفس والمال اپنے نفس اور اپنے مال سے اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کی رحمی یہ وہ جو ہے کیا نام ہے یہ وہ جو ہے تجارت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے میں دلالت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں المدرس اس کو آیتا نکھرا صرف کوئی آیت ایسی پڑھو تخص المسلمین علی الجیحاد یا زہر زہر آپ کو یہ آیت پڑھو جو مسلمان کو جہاد پر جو ہے مطلب ان کو حبت دے رہی ہیں پرووک کر رہی ہیں ان کو جذبہ دلا رہی ہیں کہ نہیں آپ کو جہاد کرنے کی جو ہے مطلب ضرورت ہے تو زہر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فی سورت نفسیہ اسی سورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں یوکاتیلونفی سبیلی جو اس کے راستے ہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں مگر کیسے صفن ایک صف ہو کر کہ انہم گویا کہ وہ ہیں جیسے کہ وہ ہیں بنیان مرسوس ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی ایک فنکریٹ دیوار ہے جس کو پھانا نہیں جا سکتا جس کو توڑا نہیں جا سکتا جس کو بریک نہیں کیا جا ایک ایسی دیوار کی طرح وہ سف آرہ ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں مَنِ اللَّذِي يُحِبُّ هُمُ اللَّهِ عَلی علی کین لوگو اللہ پسند کرتے ہیں علی جواب دیتا ہے يُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُجَاهِدِي نَ الْمُقَاتِلِينَةِ فِي سبیلی ان لوگو اللہ پسند کرتے ہیں جو مجاہد ہیں اور اللہ کی راہ میں کتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں المدرس کسی کتال کرتے ہیں سفوک میں ہوتے ہیں سفو میں ہوتے ہیں رینکس میں ہوتے ہیں اور قتال کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتے ہیں باگ دے نہیں ہے اندہ ملاقات ادو کب جب دشمن کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں وہ باگتے نہیں ہیں میدان میں رہتے ہیں المدرس کیا معنی دیتا ہے یہ کس کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ تو تشبیح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی غیرے لگتا ہے کہ مسجد تو مدرسہ ہے جیسے مدرس جو ہے کتاب جو ہے ایک ایک ٹیچر ہے وقظالکہ تفیدو زنہ اور اسی طرح زن بھی یعنی گمان بھی یہ ہے جیسے کاننی عارف کا لگتا ہے کہ میں ایک کو جانتا ہوں آپ کسی عجنبی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں لگتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں المدرس احسن دا یا زہر بہت خوب بہت اچھا مالکتن عسویہ عبداللہ ارے عبداللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ جو ہے کیا نام ہے وہ ہونگ رہے ہیں آپ کو آپ کو آپ کو آپ 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 ڈراؤزی نیس دکھا رہے ہیں تو کیا ہو گیا آپ کو نہیں اندھا رہی ہیں عبداللہ لا تو ایک ہزنیا استاد سر مجھے معاقضہ نہ کریں مجھے معاقضہ کریں لا تو ایک ہزنی معاقضہ کرنا پکڑ کرنا زور تو الباریہ تھا جارن لی کل شام میں ایک کل رات میں ایک دوست کے ایک ہمسائے کے پاس گیا تو وجلست اندہو اور میں اس کے پاس بیٹھا او شاہد المبارات اللہ شاشت تلفاز وہاں میں ایک میچ دیکھنے لگا جو ٹی وی پر چل رہا تھا اللہ منتصف اللہ نصف رات تک میں ایک میچ دیکھنے لگا المدرس سٹورنٹ کے لئے اچھا نہیں ہے وقت زیعہ کرے پھر مشاہدت تلفاز تیلیویجن دیکھنے میں عبداللہ ارجو المصامہت وہاں اوپر آیا سامحنی یہاں المصامہت یعنی مزدر قائل یقائل مفاعلت المصامہت میں مافی چاہتا ہوں یا استازی سر تو پھر استاد کیا ینادی المدرس المراقبہ وہاں مراقب کو آواز دیتے ہیں بلاتے ہیں کہتے ہیں مراقب کو بعد تحییت والمصافحہتی یہاں بھی دیکھیں ہینڈشیک کو مصافحہتن کہتے ہیں یہ بھی اسی پھیل میں سے آتا ہے سلام تحییت سلام کے بعد اور مصافحہنشیک کے بعد کہتا ہے مراقب اسے یہ بھی اسی پھیل میں سے آتا ہے اسی باب میں سے آتا ہے کیا آپ نے مجھے آواز دی یا استاد سر مدرس نعم پرنسپل کب آئے گا سفر سے واپس کب آئے گا تو مراقب جواب دی رہا ہے قد یعودو اليوم he might come today قد جب پہلی ماضی پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال میں کہوں گا قد آیا دا he has come یا قد اوتو i have come لیکن قد جب مظاہرہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی may or might کی سنس میں ہوتا ہے قد یعودو میانس he may or he might come اليوم today انشاءاللہ شاید وہ آج آئیں گے انشاءاللہ یہاں پر جو ہے ہماری لیسن نمبر نائنٹین کا کنورسیشن کو یہ جو ہے حصہ جو ہے یہ اختتام کو پہنچ گیا کل ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں کریں گے اس کی تمرین کریں گے تب تک کلی میں آپ کو ایک یہ دے رہا ہوں ایک سینمیٹک آپ اس لیسن کو ذرا ایک بار پھر سنیے اگر آپ اس کو پڑ نہیں سکیں گے لیکن اگر آپ پڑیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جس ہے چلیے تو ہم انشاءاللہ کل آٹھ بیس پر پھر سے ملاقات کریں گے اگر آپ نے چاہا تب تک کیلئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات کریں گے